موسیقی کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنی زنگی کی ایسی داستان اور زنگی جینے کی حقیقت چھوڑ جاتے ہیں کہ جو دنیا میں باقی رہنے والے انسان ہیں ان کے لیے ایک مثال بان جاتی ہے کیونکوئی انسان اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں ہوا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت موجود ہے جو ایک انسان کو دوسرے سے الگ بناتی ہے ہم بات کر رہے ہیں ایسے ہی ایک باسکٹ بل پلئیر کوبی برائنٹ کی کوبی برائنٹ 23 اگست 1978 کو جپان کے شہر فیلاڈیلپیا پینل وینیا میں پیدا ہوئے کوبی برائنٹ باسکٹ بال لیگ ان بی اے کا بہت بڑا نام تھا برائنٹ کے والد جلیبین برائنٹ بھی ان بی اے لیگ میں کھیل چکے ہیں جب ان کے والد نے ان بی اے سے ریٹائرمنٹ لی تو اپنی فیملی کو ساتھ لے کر اٹھلی شفٹ ہو گئے تب کوبی برائنٹ کی عمر 6 سال تھی کوبی برائنٹ کو بچپن سے ہی باسکٹ بال کھیلنے کا بہت شوق تھا لیکن یہ شوق سے جنون میں کب بدلہ شاید اس کا اندازہ کوبی برائنٹ کو بھی نہ ہوا یہ ان کا جنون ہی تھا کہ جہاں لوگ باسکٹ بال کورٹ میں بھی فٹ بال کھیلتے تھے وہاں کوبی برائنٹ دن کو ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے رات کو باسکٹ بال کورٹ میں ساتھ ساتھ گھنٹے اکیلے ہی اپنی پریکٹس کرتے رہتے تھے کیونکہ اٹھلی میں عادی سے زیادہ لوگ فٹ بال کھیلنے پسند کرتے ہیں ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک کڑی ایسی ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے الگ بناتی ہے اور ایسا ہی کچھ کوبی برائنٹ کے ساتھ بھی ہوا کوبی برائنٹ کا باسکٹ بال میں لگن اور جنون کے بعد کوبی برائنٹ کو برائنٹ ہاندان کی طرف سے ملے گئی وہ توجہ ہے جس کی وجہ سے کوبی برائنٹ نے دنیا میں اپنا ایک نام اور پہچان بنائی کوبی برائنٹ کے دادا کوبی برائنٹ کو باسکٹ بال کی ویڈیوز بیٹھتے رہتے تھے تاکہ کوبی نئی نئی ٹکنیک سیکھ سکیں شاید وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر زنگی میں ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو دن رات اسی کے بارے میں سوچنا ہوگا اس لیے کوبی برائنٹ کے دادا نے انہیں کبھی باسکٹ بال سے دور نہیں ہونے دیا سن انیس سو کانوے کو کوبی برائنٹ کی فیملی دوبارہ فیلہ دیلفیا شیفٹ ہو گئی تب کوبی برائنٹ نے وہاں لوئر مرائن ہائی سکول میں شمیولیت احتیار کر لی اور لگاتار چار سال ڈومیسٹک چیمپئنشپ بھی کھیلی اور اپنی ٹیم کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا اپنی لگن اور جنون کی وجہ سے ایک سال لوئر مرائن ہائی سکول میں بیسٹ باسکٹ بال پلئیر آف کنٹری کا آوارڈ بھی حاصل کیا کوبی برائنٹ کی اس پرفارمنس کی بنا پر ان بی اے نے چھتر کھلاڑیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی دیا کوبی برائنٹ کو شروع سے ہی ان بی اے کی ٹیم لیکرز بہت پسان تھی اور چھتر کھلاڑیوں میں اچھی پرفارمنس کی بنا پر انیس سو چانوے کو ان کی پساند دیدہ ٹیم لاس انجلس لیکرز میں شامل کر لیا گیا اور ان بی اے کیریئر میں اپنے دوسرے ہی سیزن کی کارکدگی کی بنا پر سن انیس سو چانوے کو سب سے کم عمر باسکٹ بال سٹار ہونے کا حطاب بھی دیا گیا تب کوبی برائنٹ کی عمر انیس سال تھی کوبی برائنٹ اپنے ان بی اے کے سفر میں بہت سے اوارڈ حاصل کیے جن میں تین دفعہ موسٹ ویلیابل پلیئر اوارڈ اور تین دفعہ ایم وی پی کا اوارڈ بھی حاصل ہے اور دو دفعہ بیسٹ ان بی اے پلیئر اسپائے اوارڈ حاصل کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے کوبی برائنٹ نے ایک میچ میں ایک کیسی پوائنٹ حاصل کیے جو ان بی اے کی تریح میں دوسرے نمبر پر مانا جاتا ہے کوبی برائنٹ کے عزاز میں سے ایک عزاز یہ بھی ہے کہ ان بی اے نے کوبی برائنٹ کو ستارہ سال کی عمر میں ڈریکٹلی لے لیا یہ آج تک کا ورڈ ریکارڈ ہے آج تک ان بی اے نے اتنی چھوٹی عمر میں کسی پلیئر کو سائن نہیں کیا کوبی برائنٹ نے باسکٹ بال کی دنیا میں اپنی ایک ایسی پہچان بنائی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا پلیئر پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن ہر انسان کا ایک ایسا ایٹیٹوڈ ہوتا ہے جو اسے دوسروں سے الگ بناتا ہے ایسی ہی کئی مثالیں کوبی برائنٹ کے ساتھ بھی جڑی ہیں ایک مشہور باسکٹ بال پلیئر جے ویلیمز نے کہا کہ ایک دن انہیں نے سوچا کہ وہ میچ سے پہلے جا کر چار سو شورٹس کی پریکٹس کریں گے اور ریلیکس ہو کر میچ میں آئیں گے اور اپنی ٹیم کو جتوانے میں اہم کردار ادا کریں گے لیکن جب وہ پریکٹس کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کوبی برائنٹ پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں اور اپنی پریکٹس کر رہے ہیں جے ویلیمز نے صرف ایک گھنٹہ پریکٹس کی اور وہ تھک گئے لیکن کوبی برائنٹ ابھی بھی پریکٹس کر رہے تھے شاید یہ ہی ان کی کامیابی اور دوسروں سے الگ ہونے کی وجہ تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی پریکٹس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے جے ویلیمز نے کوبی برائنٹ سے پوچھا کہ آپ سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے اینڈ پہ جاتے ہیں تو کوبی برائنٹ نے کہا کہ آپ جتنی بھی محنت کر لو میں اس سے زیادہ کروں گا میں تب تک نہیں رکھتا جب تک میں اپنا سو فیصد نہ دے لوں کوبی برائنٹ نے اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے اینڈ بی اے لیگ میں اور دنیا میں ایک الگ مقام بنایا کوبی برائنٹ کا اینڈ بی اے میں سفر انیس سو چھانوے میں شروع ہوا اور دو ہزار پندرہ تک رہا اور انہوں نے اپنے کیریئر میں اپنی ٹیمز کو بہت سے فائنل جتوائے اور بہت سے اوارڈ حاصل کیے سولہ جنوری دو ہزار بیس کو اکتالیس سال کی عمر میں ایک پلین کریش میں کوبی برائنٹ کی موت واقع ہو گئی یہ حبر اینڈ بی اے اور ان کے فینس کے لیے بہت دردناک تھی اس حادثے میں ان کی تیرہ سالہ بیٹی اور سات بندوں پر مشتمل پلین کا عملہ بھی تھا جو اس حادثے کی نظر ہو گئے کوبی برائنٹ کی زنگی پر نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا ہرگیز گلد نہ ہوگا کہ شاید کوبی برائنٹ جیسے لوگ ہماری زنگی کے لیے ایک مثال بان کر آتے ہیں تاکہ ہمیں زنگی جینے کا مقصد اور کچھ حاصل کرنے کا خوصلہ ملے کوبی برائنٹ تو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی کی گئی کارکردگی اور بنائے گئے ریکارڈز ہمیں ابھی بھی ان کی ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے